کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جس آپ یہ موقع فراہم کرنے کا میں آپ سے بات کر سکھوں کسوریو ڈیجیٹل میں میں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا طالب علمی کے زمانہ ہوتا ہے وہ آپ کا گولڈن فیز آف لائف ہوتا ہے جس میں آپ بلکل بے فکر ہوتے ہیں صرف آپ کو پڑھائی کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے یہ کتابیں پڑھنی ہے اس لائبریری میں جانا ہے یہ کلاس مسنا ہو جائے اور چونکہ یہ میڈ ایٹیز اور ارلی نائنٹیز کا زمانہ ہے تو اس میں کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی تھی مثلاً ان ایٹین ایٹی نائن نائنٹی میں ہم بڑے باشہور طالب علم تھے ڈسٹریکشنز بہت نہیں تھی اس زمانے میں مگر یہ کہ باشہور ہوتے اور پشاور یونیورسٹی ایک زبردست تعلیمی ادارہ ہے اس کا آپ جانتے ہیں کہ اس کا مایار اور اس کے اسازہ کرام سے ہی بنتا ہے ہم نے بڑے زبردست اسازہ کرام کچھ اس میں سے اب وفات پا چکے ہیں بڑے زبردست لوگ تھے اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کیسے یہ بلن وال یہ ٹوٹ رہی تھی اور کیسے جو ہے ریشیا افغانستان میں سے نکل رہا تھا اور امریکہ میں بل کلنٹن پریزیڈنٹ بن رہا تھا تو ہم ان سب چیزوں سے باخبر تھے میں آپ کو یہ بتا دوں ڈیجیٹل دور نہیں تھا مگر یہ کہ ہمارے اسازہ کرام لائبریوں میں جانا زبردست پشاور یونیورسٹی کی لائبریز ہیں اب تو لائبریزیں ساری ویرانی ہو گئی ہیں ہر دپارٹمنٹ آف ہسٹری کی بڑی زبردست لائبریری ہے ایریا سوڈی سینٹر یونیورسٹی آف پشاور کی بڑی زبردست لائبریری میں آپ کو بتاؤں میں وہاں بیٹ کے ایک 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 اور نیوز ویک پڑتی تھی اتنا ریگولر وہاں پہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے ہمارے میرے منٹر میرے استاد پروفیسر ڈاکٹر انور خان جو کہ نہ صرف پشاور یونیورسٹی کے بڑے زبردست وائس چانسلر رہ چکے ہیں بڑکے وہ پائنیر ڈائریکٹر تھے ایریا سٹڈی سینٹر کے تو ایریا سٹڈی سینٹر میں جا کے یوں لگتا تھا ان کی لائبریری جیسے کی طرح اپنے سینٹر کو کیا تھا ڈیکور تھا اور لائبریری اس قدر زبردست تھی کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں نہ صرف ریشیا چائنہ وانستان سے ریلیٹیڈ بلکہ نیوز ویک اور اکانومیس ویکلی وہاں ہوتے تھے لیٹسٹ اگر آپ نے اکانومیس پڑھنا ہے نیوز ویک تو آپ ایریا سٹڈی سینٹر کی لائبریری میں چلے جائیں اب آپ دیکھ لیں تو میرا مجھے نہیں چاہید میں غلط ہوں کہ ہو سکتا ہے اب بھی ہو مگر میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے وہ چیزیں تو آپ نے اپنی یونیورسٹی کو باقی جو خواتین کے یونیورسٹیز ہیں اس سے کس طرح منفرد بنایا ایک تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین ہیں منفرد یعنی ان کو آپ بلکل اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے جو ہم ریوائیتی لوگ ہیں اور ہمارے یہ خیال ہے کہ ہائر ایڈوکیشن اور نوکری یہ سارے مردوں کے کام ہیں تو ایک تو ہم نے اتاہ کر لیا ہے اس ملک کے اندر خاص طور سے اس صبح کے اندر تو زیادہ تر تو آپ کو پتا ہے کہ خیبر پختونخوا کوئی 90% رورل ہے اور رورل تو اسی طرح ریوائیتی ہی ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ جیسے خود بھی میں پچار یونیورسٹی میں پڑتی تھی اس وقت بہت کم جو خواتین تھی جن کے والدین یا اس طرح سے وہ کچھ روشن خیال تھے تو ان کے بچے لڑکیاں بھی آ جاتی تھے کیونکہ پشار یونیورسٹی تو کوئی جوکشن مگر اس یونیورسٹی میں میں جو آئی ہوں اور میں نے جو پوٹنشل دیکھا ہے اور میں نے کیونکہ یہاں تو سارے لڑکیاں ہی ایڈمیشن سارے سٹوڈنٹ پاپلیشن سارے خواتین کی ہیں جو پڑھاتے ہیں وہ بھی خواتین جو کام کرتے ہیں وہ بھی خواتین اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی سارے لڑکیاں تو میں یہ سا پاور ہاؤس میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ایسے باکمال ہیں کیا استاد کیا بچے کیا میرے جو آفیسرز ہیں بریلینٹ تو میں کبھی میں خوش ہوں ایک طرف بہت خوش ہوں کہ ماشاءاللہ مجھے یہ موقع ملا خیبر پختون خواہ نے یہ یونیورسٹی بنائی اور میں یہاں آکے جو میں نے بیس دنیا میں سیکھا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ بیس سے بیس انسٹیوشن میں دنیا میں جا کے میں نے کوئی ٹریننگ لی کوئی تعلیم حاصل کی کوئی ریسرچ کی تو وہ بیس پریکٹیسز میں یہاں آکے انٹریڈیوز کروں تو گوئے ہم یہ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی کا میار تعلیم بھی بہت بہتر ہے بہت بہتر ہے میں آپ کو یہ بتا ہوں میار تعلیم کس کو کہتے ہیں میار تعلیم کہتے ہیں اچھے اچھے استاد اس وقت ہماری یونیورسٹی میں جو فیکلٹی ممبر کی تعداد ہے وہ ایک سو اکتیس ہے اس ایک سو اکتیس میں سے ایٹی سیون پی ایس ڈیز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے کوئی ایسا ٹیچر نہیں ہے جو کہ ایمفل نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اب تو ریکوائرمنٹ ہی ایمفل ہو گئی ہے مگر یہی کہ یہ ریکوائرمنٹ ہوئی ہے جون ٹوزن سیونٹین میں مگر اس سے پہلے سے میں چونکہ ذرا لمبا میں نے یہاں سرد کیا ماشاءاللہ کریڈٹ گوز ٹو دہ خیبر پختونخواہ گارمنٹ کہ مجھے انہوں نے یہ موقع دیا تو میں نے اس وقت سے جب سے یہ میرا ویجن تھا یونیورسٹی کے لئے کہ یونیورسٹی جانی جاتی ہے ریسرچ کے لئے ٹیچنگ تو کالیج میں بھی ہو جاتی ہے ٹرانسور آف نولیج جو ہے نا وہ کالیجز میں بھی بہت اچھا ہوتا ہے مگر ریسرچ جو ہے جنہی کرییشن آف نولیج وہ یونیورسٹی کرتی ہے تو اس کے لئے پہلے آپ اس کو انیبل تو کریں نا تو انیبل تو یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی فیکلٹی جو ہے وہ ایمفل پی ایش ڈی پوسٹ ڈاک ہو اور وہ پھر یہاں آ کے خود ریسرچ کریں ریسرچ سوپروائز کریں دپارٹمنٹ کتنے ہیں آپ کے یونیورسٹی میں میں جب آئی تھی تو اس وقت ہمارے کوئی سترہ دپارٹمنٹ تھے مگر اس وقت ہمارے 28 دپارٹمنٹ ہیں ہم نے بہت گریجولی کیا ہے ایکسپینڈ کیا ہے پہلے تو میری یہ ہے میں اگر آپ اسے پوچھیں کہ آپ خود کو کیا ڈیفائن کرتی ہیں تو میں ایک ایکسپینشن والا شخص نہیں ہوں میں کنسولیڈیشن والا شخص ہوں کہ جو چیزوں کو سٹرنگتن کرتا ہے میں کہتے ہیں میری آپ سمجھیں روایتی سوچ ہے یا کیا ہے میں کہتے ہیں تھوڑی سی ہو پر وہ باکمال ہو زبردست ہو کوئی کہے کہ یہ کیا کمال چیز ہے کیا وہ سٹوڈنٹ ہو کیا وہ ریسرچ ہو کیا وہ فیکلٹی میمبر ہو کیا وہ انفرسٹکچر ہو تو یہی تو محترمہ کمال تھا کہ آپ نے پہلے تین سال وائس چانسلر کے طور پر سرف کیا ایک سال آپ کو فالتو موقع ملا اور اگلے تین سال کے لیے آپ مزید سرف کریں گی تو اس طرح آپ خیبر پختون خواہ کی پہلی وائس چانسلر خاتون ہوں گی جو تقریباً سات سات سرف کریں گی بہت شکریہ یہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ کریڈٹ میری خیبر پختون خواہ کی گھنمنٹ کا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ دوسری دفعہ بھی موقع دیا حالانکہ خیبر پختون خواہ کے لوگوں کا یہ ان کی روایت نہیں ہے وہ جلدی لوگوں سے بور ہو جاتے دوسری دفعہ نہیں لے کے آتے نہیں نہیں دوسرا موقع نہیں دیتے لیکن پی ٹی آئی کے گھومت پی ٹی کو دیا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ بات میں نے جب اس کی ابھی ہوئی نہیں تھی میں پی ٹی وی میں ہی گئی تھی یہ پیشاور کے اس میں جو سینٹر ہے پی ٹی وی کا اور اس پہ بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی یا جس طرح کی بات ہو رہی تھی تو میں نے اس سے یہ کہا تھا کہ میری یہ انیلیسز ہے کہ خیبر پختون خواہ کے ووٹرز یا عوام کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتے یہ جلباز سے ہیں اور ان کے پسند نا پسند جو ہے نا وہ بہت جلد وہ ہوتی ہے چینج ہوتی ہے تو میں نے کہا ایک چیز میں جانتی ہوں کہ خیبر پختون خواہ کے لوگ پڑے لکھے ہوں یا نہ پڑے لکھے ہوں ان کے اندر سیاسی شعور ہے اور اگر یہ بات صحیح ہے میں نے خود کو ہی وہ کیا یعنی ایک خود سے ہی سوال کیا کہ اگر یہ بات میں صحیح کہتی ہوں تو ان کو ان کو دوسرا موقع بھی دینا چاہیے تب ہی پتہ چلتا ہے نا کہ ہم نے آج کوئی چیز شروع کی تو کل اس کا ریزلٹ ملتا ہے اور پھر اس کو ہم آگے بڑا سکیں بات سیاست میں کئی اور نکل جائے گی تو میں نہیں چاہتا کہ ہم سیاست میں زیادہ انوالو ہوں یہ فرمائیے آپ نے تاریخ میں پی ایچ ڈی کی آپ ڈاکٹریٹ کے ڈگری حاصل کی لوگ کہتے ہیں ہماری پاکستان کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا یہ بات درست ہے پتہ نہیں وہ کس سنس میں کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ چل رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا کس سنس میں کہتے ہیں جو حقائق ہیں وہ شاید ہماری تاریخ میں نہیں ملتے دیکھیں ایک تو میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتا دوں کہ ہسٹری ایک سبجیکٹیو ڈسپلن ہے اس میں یہ ہے کہ ایک اور سبجیکٹیو کس سنس میں ہے مثلا فرس کریں آپ جیسے کریشن انڈیپینڈنس ہے پاکستان اس کا آزادی کی مومنٹ ہے یا پاکستان کا جو سیاسی سفر ہے اس کے بعد یعنی انڈیپینڈنس کے بعد تو اس کے بارے میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں یہ تاریخ کی یعنی ہر گزرہ و علمہ تاریخ ہے تو اس کی مختلف رائے ہو سکتی ہے آپ کی رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے میری آپ سے ہوتے ہیں دو ہزار دس ہزار لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جو سکولرز ہیں ان کی رائے مختلف کسی کی نیشنلسٹ میں جس ایک مثال دے دوں کسی کا نیشنلسٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے کسی کا ریجنل پرسپیکٹیو ہوتا ہے کسی کا ذرا روایتی پرسپیکٹیو ہوتا ہے کسی کا ذرا اوپن پرسپیکٹیو ہوتا ہے کوئی جیسے فرض کریں کوئی بریٹش آرثر ہے وہ پاکستان کے بارے میں رکھا رکھے گا تو وہ بریٹش پرسپیکٹیو ہے جو میں لکھتی ہوں آپ لکھتے ہیں وہ انڈیجنس پرسپیکٹیو ہے تو یہ فرق ہوتا ہے حقائق تو وہی ہیں اس کے اوپر اس کی انٹرپیٹیشن مختلف ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹری ہے نہیں یا کیا ہے یا اس طرح سے تو میرے خیال میں ان کو ہسٹری کو پہلے سمجھنا چاہیے پھر ان کو بات سمجھ میں آجائے اگر ہم خواتین کی انپاورمنٹ کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ہاں خواتین کو اتنے مواقع ملنے ہیں میرے خیال ہے پہلے سے تو زیادہ مل رہے ہیں جب ہم لوگ سٹوڈنٹس تھے یا ہمارا جو یود تھا اور ہم دیکھ رہے تھے سٹوڈنٹس تھے اور اس وقت میرے خیال ہے پشاور یونیورسٹی میں فر اگزمپل ہم اگر ایڈوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں تو بہت کم ریش ہو تھا ایون میں فرنٹیر کالیج کی علومنائی ہوں بھی میں نے وہاں سکھ کیا ہے تو وہاں بھی اس میں فرسٹیر سیکنڈیر میں لڑکیاں زیادہ ہوتی تھیں مگر جو ہی بی اے بی اے سی ہوتا تھا تو پھر کوئی کہیں کسی کلاس میں نو لڑکیاں ہیں کسی کلاس میں دس لڑکیاں ہیں یہ بھی تو ہمارے ہاں ہے روایتی معاشرہ ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پڑھ لیا تو مطلب اتنا کافی ہے اس سے وہ گھر اچھا بنا لیں گی کیونکہ ہم روایتی معاشرے کا جو نکتہ نظر ہوتا ہے ایک خاتون کے بارے میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی ہوم میکر ہو گھرداری اچھی کر سکے تو گھرداری کے لیے بی اے بی اے کرنے بھی وہ سمجھتے ہیں کوئی اتنا ضروری نہیں ہے ایف 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 ایسی کر لے بہت ہے اس کو لکھنا آ جائے گا گھر میں کوئی راشن لکھنا ہے کوئی چھوٹا سا بجٹ بنانا ہے کوئی اور کوئی چھوٹے بچوں کو پڑھانا ہے اپنے ہواتین جو ہیں بچوں کو بھی ریز کرتی ہیں ان کو اگر کچھ بیسک تعلیم دینی ہے اس کے لیے بھی کافی ہے گھر کو ڈکور کرنا ہے اس کے لیے بھی یہ کافی ہے تو آگے جانے کے لیے پھر وہ اتنا وہ نہیں کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ ایج جو روایتی معاشرے ہوتے ہیں اس کے اندر عمر ایک بہت بڑا یاد سٹک ہے وہ کہتے ہیں اس عمر میں اس بندے کا فیملی بن جانی چاہیے اب ماہر تعلیم ہیں اور عمران خان صاحب تو ایک نساب کی بات کر رہے ہیں اور یہ تو فیصلہ بھی ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ رکاوٹیں ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یقصہ نظام تعلیم ہوگا تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا ہے آئیڈیالی ٹھیک ہے آئیڈیالیسٹکلی سپیکنگ یا اگر آپ دیکھیں نا کہ میرے خیال میں عمران خان ہے سینئر آدمی ہے نا عمران خان تو ہیرو ہیرو سینئر نہیں ہو سکتا ہیرو ہیرو ہوتا ہے یوتفل ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ جس فر ایکزیمپل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں کہوں کہ وہ ماشاءاللہ بہت ویل ایکسپیرینس ہیں اور ابھی تو ملک کے پرائم منسٹر ہیں بہت عظیم موقع ہیں ان کے ہاتھ میں تو ان کے دماغ میں یہ تھا کہ کوئی بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے تو کوئی پبلک سکول میں پڑھ رہا ہے تو کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے تو ہم یہ اتنے زیادہ ایک گیپ ہے ہمارا ایڈکیشن سسٹم کے اندر تو آئیڈیا بہت زبردست ہے مگر یہ ہے کہ اب کس طرح سے اس کو پریکٹیکل شیپ دی جاتی ہے کس طرح سے ہمارا زیادہ علمیہ امپلیمنٹیشن میں آتا ہے اچھی سی اچھی پالیسی نا وہ ہم ایسے ایسی جگہوں سے شروع کرتے ہیں یا ٹائم لیپس ہو جاتا ہے یا جہاں سے شروع کرنا ہوتا ہے یہ چند ایسے پری کنڈیشنز ہیں جس کے اوپر اگر میرے خیال میں میں اس کا حصہ نہیں ہوں مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اکسا جو نساب تعلیم ہیں اس کے اندر جو نیٹی گریٹی ہے وہ کیا ہے مگر میں اوور آل آئیڈیا سے گری کرتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کا بریلنٹ آئیڈیا ہے اب اس کو وہ کس طرح سے انٹروڈیوز کرتے ہیں اور کس طرح سے کوئی بھی بہترین پولیسی جو ہے نا وہ کاز بے اور برینسٹروم میں انہیں بیچاروں نے بڑی محنت کی ہوگی آؤٹ کم پہ وہ ہوتی ہے بیسٹ کے آؤٹ کم کیا ہے اس کا اگر ہم یونیورسٹیوں کی خیبر پختون خواہ کی بات کریں تو بڑے مالی بہران کا شکار بھی رہی یہ یونیورسٹیاں آج کل کیا صورتحال ہے اور آپ کی یونیورسٹی کی مالی صورتحال کیسی ہے وہ میں ایک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں جس طرح سے اس کو دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اوور آل جو ہمارا نیشنل وہ ہے ایک اکنامک کنڈیشن ہے وہ وہاں پہ ہے تو ظاہر ہے ہم ملک کا حصہ ہے تعلیمی دارے بھی اس کا حصہ ہی ہوتے ہیں اور ہم لوگ ایک قسم سے اپنی پروینشل یا ریجنل جو گورنمنٹ سے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ان کے رائٹ ہینڈز ہیں تو تعلیم کے میدان میں تو ظاہر ہے وہ تعلیمی دارے بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور خاص طور سے کوویڈ اور پچھلے دو سالوں میں جو مسائل ہوئے ہیں تو اس کے وہ کارٹس اور اس کے بجٹ کارٹس اور اس طرح کی چیزیں وہ یہاں بھی آئی ہیں جو بڑی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر بھی ہیں مگر ایک چیز میں بتا دوں کہ میں جتنا جانتی ہوں یونیورسٹی سٹرکچر کو تو اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ اگر ان کی تھوڑی سی پیٹرینج کی جائے یعنی ہمارے جو چانسلر ہیں اس وقت کے اور ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ہمارے جو سپیشل اسسٹنٹ ٹو دے سی ایم جو ہے وہ ان کی پیٹرینج کی ضرورت ہے میرے خیال میں اگر ان کو انکاریج کیا جائے ان کی پیٹرینج کی جائے تو ان کے اندر دی ہے گریٹ پوٹینشل کہ وہ اپنے نہ صرف اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں بلکہ حکومت کے مسائل بھی حل کر سکتے ہیں لیکن یہ شکایات بھی تو ہیں کہ جو وائس چانسلر ہیں ان کو ایک اچھا مینجر ہونے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں تعلیم یافتہ تو بہت ہیں لیکن وہ مینج نہیں کر پاتے اس بات میں کہاں ترک حقیقت ہے یہ ساری پریزمشن ہیں یہ ساری پرسیپشنز ہیں جو کہ میں سنی سمجھتی کہ وہ صحیح ہیں میں جتنا آپ جیسے صحیح کہا میں میں لانگ اس وقت جو موجود وائس چانسلر ہیں ان میں سب سے میں لانگ سرونگ وائس چانسلر ہوں اور میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں ابھی بھی میں دیکھتے ہوں سomi کبھی بلو پیپل انہوں نے بڑے زبردست لوگوں کو لیا ہوا ہے اور تھوڑی سی مجھے جی ای کمیسن گیپ اور توڑا سا پیٹری نیج کی کمی نظر آتی ہے اس کے علاوہ تو ان میں سے ہر ہر ایک اپنی جگہ پہ دیار نا دے آنٹ مینجرس بتائیسون در می تلیو آرد دے لیڈرز آفت ہے تو لیڈرز تو ویژن دیتے ہیں لیڈرز تو آوٹپٹ دیتے ہیں لیڈر تو سرویس دیتے ہیں لیڈر تو ایک مشن کو لیڈ کرتے ہیں تو ان کا کام بہت بڑا ہے اور میرے خیال بھی اسی پرسپیکٹیو میں اس کو دیکھنا چاہیے اور وہ ڈیلیور بھی اسی طرح کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس کے ایکسچینج کو آپ کے سر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے طلبہ کو کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں جانا چاہیے ان کے سٹوڈنٹس کو ہمارے آنا چاہیے یہ تو بہت کومن پریکٹس رہی ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم پشابر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تھے تو یہ بہت لوگ ویسٹ میں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں ساؤتی اسٹیشیا اور ان میں بہت فیسینیٹ کرتے ہیں ہمارے یہ نارت ویسٹ کو میں آپ کو بتا ہوں مجھے بہت موقع ملا ہے اللہ تعالیٰ کی مربانی سے اور اس طرح سے یونیورسٹیز میں کام کر کے پڑھ کے بہت موقع ملا ہے باہر پڑھنے اور سرک کرنے کا تو میں یہ دیکھتی ہوں وہ اتنا فیسینیٹ کرتے ہیں کہ وہ یہاں آنا یہاں پڑھانا یہاں سٹوڈنٹس کو بیجنا ان کے ساتھ کلیبریٹ کرنا بہت زیادہ مگر کچھ ہمارے مسائل رہے ہیں پچھلے سالوں میں پچھلے ڈیکٹس میں وہ یہ آپ جانتے ہیں ٹیرریزم سیکیورٹی ہمارے بڑے چیلنجز رہے ہیں میں آپ کو بتا ہوں میں اسلامباد سے آتی ہوں اور جب میں یہاں جوائن بھی کر رہی تھی تو میرے سارے کولیگز میں وہاں ویسے بھی جاتی ہوں تو یہاں کوئی آتا نہیں ہے اسلامباد سے کوئی نہیں آتا ہے میں آپ کو بتا ہوں میں جب سے یہاں پہ ہوں اتنے ہمارے ایکسپرٹس کیدیازم یونیورسٹی ایک ریسرچ یونیورسٹی ہے اور بڑے زبردست وہاں پہ ریسرچرز ہیں اور بڑا کام ہے بہترین ان کا سٹینڈرڈ تو وہ یہاں آتے ہیں ایکسپرٹس آتے ہیں کانفرنسز میں آتے ہیں ایکزامینر آتے ہیں تو یہ ہے جو انٹرنال ملک کے اندر جو نیشنل انٹریکشن ہے وہ میں کرواتے ہوں اور انٹرنیشنل ہم نے کانفرنسز بھی کروائی ہیں انہی حالات میں اور ہمیں ٹرکی سے بھی لوگ آئے ہیں اور یو ایس سے بھی لوگ آئے ہیں اور ساوٹس�� سے بھی لوگ آئے ہیں چائنہ سے بھی لوگ آئے ہیں اور آپ کے سٹوڈنس پری چائنہ گئے ہمارے تیس ٹیانگین گئے تھی سکس مانس اور ہمارے ٹیچرز جو میں آپ کو بتاؤو جو ہیں دے آر فارن کالیفائیڈ یا یوکے سے ہیں یا آسٹریہ سے جرمنی سے یا چائنہ سے یا برازیل سے ہیں کہیں نا کہ ان میں سے ون تھرڈ جو ہیں وہ انڈیجنس کالر یعنی پی ایش ڈیز ہیں تو ہمارے جو کیمپس ہے وہ انہوے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ انٹرنیشنل پریزنس ہے ہاں البتہ لوگوں کا یہاں ٹھہرنا اور یہاں پہ سمیسٹر گزارنا یہ ذرہ توڑا سا رسکی تھا بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت خیبر پختن ہوا کی گاؤں گاؤمنٹ نے بڑا کام کیا ہے کہ حالات بہتر سے بہتر ہوں اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہاں پہ انٹرنیشنل پریزنس ٹوڈنس کی فارم میں انٹرنیشنل فیکلٹی کے فارم میں یہاں پہ ہوگی میں آخری سوال آپ کی آمد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ آپ تاریخ کی طلبہ رہی ہیں کہ جو اب افغانستان کی صورتحال ہے اور اب وہاں پہ طالبان آگئے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے خطے میں اب آگے جا کے کوئی بہتری آئے گی یا کوئی آندہ مشکل دن آنے والے ہیں دیکھیں یہ لگتا تو یہی ہے یعنی آپ جب فیوچر کا اندازہ لگاتے ہیں تو آج کی جو صورتحال ہوتی ہے اس کو دیکھ کے لگاتے ہیں اس وقت کے جو ویریابلز ہیں اس کے بیس کے اوپر آپ فیوچر کو دیکھتے ہیں تو ابھی ہے تو اچھا نہیں صورتحال کیونکہ ہم تو خاص طور سے خیبر پختون خواہ تو بلکل بارڈر پہ ہے بارڈر ریجن ہے ہم بارڈر پروونس ہیں اور جو بھی افغانستان کے اندر اس قسم کی کوئی ترمائل کوئی کانفلک سیچویشن ہوتی ہے تو ہم ڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں اور ہم یہ بھگت چکے ہیں کافی جو نائنٹیز کے آرہ میں اور ٹو تھاؤزن کے فرس ڈیکٹ تو جتنا بھی اس کے اندر سیول وار سیچویشن رہی ہے تو آپ نے دیکھا خیبر پختون خواہ کے عوام نے حکومتوں نے بڑا بھگتا ہمارے بڑے لیڈر ان کی جانے گئی ہیں اور بڑی ٹارگٹ کھلنگ اور باوم لیکن اگر آنے والے دنوں میں افغانستان میں امن آتا ہے تو پھر تو اس خطے میں بہتری ہوگی دیکھیں ہم تو دیکھیں دعا تو ہم یہی کرتے ہیں اور ہمارے پاس دو کیس سیناریوں ہیں ایک بیسٹ اور ایک ورسٹ تو ہم جو ہے hope کرتے ہیں بیسٹ کے اوپر اور نظر رکھی ہوئی ہے ورسٹ کے اوپر کہ ورسٹ کی بھی ہو سکتا ہے اور بیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور چین کی جو پاکستان کے ساتھ دوستی ہے اور سی پیک ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ دیکھیں چائنا اور پاکستان کی جو ابھی بھی آپ یہ کولیبوریشن اور یہ ہے اس کے اندر بہت سے چیزیں وہ ٹریڈ بزنس اور فیوچر میں بھی جو ہمارے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں یا جو کمیونکیشن اور انفرسٹرکچر کے پروجیکٹ چل رہے ہیں تو وہ بھی اسی لیے ہیں کہ ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ہم ٹریڈ میں بزنس میں باقی جو کولیبوریشنز ہیں اس کے حوالے سے ڈیجیٹالائزیشن میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں ان سب میں ہم چاہتے ہیں کہ چائنا کی جو وہ ہے ایکسپیرینس ہے اسے ہم فائدہ اٹھا سکیں ابھی آپ دیکھیں آپ کو خود پتہ ہوگا کہ کتنے پہلے لوگ چائنا نہیں جاتے تھے پیش ڈی کرنے کے لیے ابھی دیکھتی ہیں میرا گھر چونکہ میں کارجازم یونیورسٹی یہاں سے جاتی تھی آج سے تین مہینے پہلے تک میرا گھر وہاں پہ تھا تو راستے میں چائنا کلچر سنٹر آتا ہے اتنے لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے ویزا لینے والوں کی ایمبیسی بھی وہی پہ ہے تو ابھی میرے خیال میں لاکھ سے اوپر تو ہوں گے ہمارے سٹوڈنٹس کی تعداد جو کہ وہاں پہ ہائر ڈگریز حاصل کر رہے ہیں لڑکیاں جاتی ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چین کی دوستی ہے پاکستان کے ساتھ کم از کم وہ مستائق کم ہے مستقبل میں بھی ہمیں بڑی امید دے ہیں وہ تو ایکسپینڈ ہوگی اور خطے میں جو صورتحال آنے والے دور میں توقع ضرور کی جا سکتی ہے کہ وہ بہتر ہوگی میرے خیال میں کہ چائنہ کے حوالے سے چائنہ افغانستان کے حوالے سے بھی پاکستان چائنہ دیکھیں جوئن ہینڈز کہ وہ جو پیس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کے پورے خطے کو فائدہ ہے افغانستان کو تو ہے ہی ہے مگر پورے خطے کو جو فائدہ ہے وائیڈر ریجن کو جو فائدہ ہے میرے خیال میں اس میں پاکستان اور چائنہ بہت اہم کے دار ادا کر سکتے ہیں بہت شکریہ محترمہ رضیہ سلطانہ صاحبہ کہ آپ ہمارے سٹوڈوز میں تشریف لائیں اور نہ صرف یہ کہ زمانے طالب علمی کی باتیں ہوئیں آپ وائس چانسٹر ہیں آپ بن عزیر شہید یونیورسٹی کی تو آپ جو ترقی ہو رہی ہے جو کام ہو رہا ہے جو ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ نے ہمیں آگاہ کیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آجی ٹائم دینے کے لئے ٹائم دینے کے لئے